اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں شیطان کے نام سے یاد کیے جاتے ہو لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں شیطان کو کان سے پکڑ کر آدم کے سامنے سجدہ کرایا جاتا ہے عبران نے تنس کیا دیکھیں گے کون سجدہ کرتا ہے بلیک کلارک کی لہجے میں اعتمنان ہی اعتمنان تھا اچھا بلیک کلارک فضول باتیں تو بہت ہو گئی اب ذرا کام کی باتیں بھی ہو جائیں تاکہ اخبار ٹی وی ریپورٹروں کو بھی کل کے اخبار کے لیے اہم سرخی میسر آ جائے عبران اس پر بہت سنجید کی سے بولا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو بلیک کلارک نے یوں سوال کیا جیسے استاد بچوں سے کلاس روم میں پوچھتا ہے صرف ایک بات کہ تمہارا اس ملک میں مشن گیا ہے اور تمہارے یہاں کتنے اور ساتھی ہیں عبران نے بڑی نرمی سے سوال کیا مشن صرف سہر و تفریح ہے اور ساتھی وغیرہ کوئی نہیں بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئی جواب دیا ملک اے ادم دیکھا ہوا ہے عبران نے اچانک سوال کیا کیا مطلب کون سا ملک بلیک کلارک نے چونکتے ہوئے پوچھا یعنی نہیں دیکھا چلو ٹھیک ہے تمہیں ملک ادم کی سہر و تفریح کرا دیتے ہیں اپنے خرچے پر تم بھی کیا یاد کروگے کہ کسی حاتم تائی کی بارویں پوچھ سے پالا پڑا ہے عبران نے بڑی سنجید کی سے کہا اور صوفی کے ہتے میں لگا ہوا ایک مقصود بٹن دبا دیا تم کیا بکواس کا رہے ہو بلیک کلارک نے قدر غصے لیل لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور جوسف اندر داخل ہوا یس باس اس نے خونخان نظروں سے بلیک کلارک کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا یہ صاحب یورپ کے شیطان کہلاتے ہیں انہیں ذرا ملک ادم کی سیر کرا لاؤ عمران نے یوں کہا جیسے مالک کار ڈرائیور کو بچوں کی سیر پر لیچانے کی انہیں ہدایت کرتا ہے بلیک کلارک بیچینی سے اٹھ کھڑا ہوا خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا وہ عمران کے لہجے سے مشکوک ہو گیا تھا اس رہم میں بلیک کلارک کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا جوسف ابھی تک خونخار نصروں سے بلیک کلارک کی طرف دیکھ رہا تھا خنجر نیچے پھینک دو ورنہ جوسف نے کڑکڑا تے لہجے میں کہا شٹ اپ خبردار اگر تم دونوں میں سے کسی نے معمولی سی بھی حرکت کی تو خنجر سینے پر ترازو ہو جائے گا بلیک کلارک کے خنجر پکڑنے کا انداز بتلا رہا تھا کہ وہ خنجر بازی میں ایکسپرٹ ہے ایک کسی نے میں ہوگا دوسری کا کیا کروگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بلیک کلارک نے ایک لمحے کے لیے غسیلی نصروں سے عمران کی طرف دیکھا اور یہی لمحہ اس کے لیے بھاری پڑا اسی ایک لمحے سے جوسف فائدہ اٹھا گیا اس نے ایک زبردست فلائنگ کیک لگائی اور اس کی دونوں ٹانگیں بلیک کلارک کے سینے پر پڑیں اور بلیک کلارک چھٹکا کھا کر سوفے پر گر پڑا پھر سوفے سمیت پیچھے جا پڑا اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور کونے میں جا گرہ گوڈ شو جوسف عمران نے مسرر سے تالی پیٹھتے ہوئے کہا تالی پیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے بچہ سرکس میں مسخروں کی حرکتوں پر خوش ہو رہا ہو تینک یو باس جوسف نے فرض سے اٹھتے ہوئے کہا عمران کا ایک تعریفی فکرہ جوسف کے لیے ہمت اقلیم کی دولت سے زیادہ قیمتی تھا ادھر بلیک کلارک بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کے جبرے غصے کی شندت سے بھیجے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شرار سے اس سے نکل رہے تھے اور جوسف کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے کچھا چھبا جائے گا کیا مار کھائے کتے کی طرح دیکھ رہے ہو آگے بڑھ کر پجا لڑاؤ عمران نے اسے اکسایا پھر وہ دوسرے لمحے پھرتی سے ایک طرف آٹھ گیا کیونکہ بلیک کلارک نے اچانک عمران پر چھلنگ لگا دی تھی مگر عمران تو ہزار آنکھیں رکھتا تھا وہ بھلا بلیک کلارک کے داؤں میں کب آتا تھا بلیک کلارک اپنی جھونک میں آگے بڑھتا ہوا دیوار سے جھاٹک رایا پھر اس سے پہلے کے وہ اٹھتا جوسف نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ کا زوردار مکہ اس کے پہلو پر جڑ دیا بلیک کلارک کے مو سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی مکہ نازک جگہ پر لگا تھا مگر بلیک کلارک بھی بہت سخت جانتا چیخ تو بے اختیار نکلی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی مگر یہ مکہ جوسف کو بھی مہنگا پڑا کیونکہ فرش پر گرتے ہی بلیک کلارک اچھلا اور پھر اس نے ٹانگوں سے جوسف کی گردن کو کینچی کی طرح چکڑ دیا اور ساتھ ہی وہ مڑتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی جوسفی نیچے فرش پر آ گیا پھر اس سے پہلے کہ جوسف اڑتا اس نے دو چار بھرپور ٹھوکریں جوسف کی کنپٹی پڑھ لکا دی ٹھوکریں خاصی بھرپور تھی جوسف کی آنکھوں کے آگے ستارے سے ناچنے لگے مگر وہ برداش کر گیا کچھ تو فطرتی قوت ارادی کی بنا پر اور کچھ اس بنا پر بھی کہ عمران وہاں موجود تھا عمران کے سامنے وہ کسی پر بھی بستلی یا شکست کا اظہار نہیں کر سکتا تھا چنانچہ ابھی اس پر دو چار ٹھوکریں ہی پڑی تھی کہ بلیک لار کی ٹانگ اس کے ہاتھوں میں آ گئی جوسف نے پوری قوت سے ٹانگ مرود دی اور بلیک لار کو الٹ کر نیچے گرا پھر وہ دونوں اکٹے ہی اٹھے اور ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے تھے عمران بڑے اعتمینان سے صوفے پر بیٹھا ان دونوں کی جنگ دیکھ رہا تھا ایک بار پھر وہ دونوں گتھنگ گتھا ہو گئے دونوں لڑائی میں ماہر تھے اس لیے ایک دوسرے پر داؤ پیچ آسمان رہے تھے کسی کی بھی شکست کھانے کے آسار نظر نہیں آ رہے تھے جوسف مجھے دیر ہو رہی ہے عمران نے جوسف کو اکسایا عمران کا یہ فکرہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک جوسف نے بلیک لار کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے پھر اس نے اسے سر سے اوپر اٹھا کر پھینک دیا جوسف نے بلیک لار کو سر سے گھما کر پھینکا اور وہ سیدھا اس طرف کیا جدہ دروازہ تھا اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا اور اس میں بلیک سیرو داخل ہو دے ہو کر بلیک لار سیدھا بلیک سیرو سے پوری کوئر سے ٹکرایا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر برامدے میں جاگرے بلیک سیرو جس پر اچانک یہ آفت آن بڑی تھی چند لمحوں تک تو سوچ بھی نہ سکا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور عمران اور جوسف کی تو تصور میں نہیں تھا کہ یوں اچانک دروازہ بھی کھل سکتا ہے چنانچہ حیرت اور بکلاہر سے وہ چند لمحے بے حصو حرکت اپنی جگہ پر کھڑے رہے پھر سب سے پہلے عمران دروازے کی طرف چھپٹا اسی لمحے بلیک سیرو اٹھ رہا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پھر نیچے آ رہے مگر اس بار دونوں بجلی کی سی تیزی سے اٹھے تھے ادھر جوسف ان سے کتراتا ہوا باہر نکل آیا بلیک لار کے خوش قائم رہے تھے اس لئے اس نے نیا موقع سے فائدہ اٹھایا تھا جس وقت جوسف باہر آیا بلیک لار پھاکتا ہوا پھاٹک کی طرف جا رہا تھا وہ حیرت انگیز طور پر انتہائی تیزی سے دور رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہوا میں تیر رہا ہو جوسف نے فائر کیا مگر گولی پھاٹک میں لگی اور دوسرے میں بلیک لار پھاٹک کی کھڑکی کھول کر باہر سڑک پر پہنچ چکا تھا جوسف کے دوسرے فائر کی نوبت ہی نہ آئی بلیک لار زہنی خوشیاری کی بنا پر موقع سے فائدہ اٹھا چکا تھا اور دانش منزل کی تاریخ میں شاید بھی پہلا موقع تھا کہ کوئی آدمی عمران جوسف اور بلیک زیرو کی موجود کی میں مقصود کمرے بلکہ دانش منزل سے ان کی مرسی کے بغیر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہو میرے ساتھ آؤ عمران نے ہاتھ چھارتے ہوئے بلیک زیرو سے کہا جو مجرموں کی طرح سر چھکائے کھڑا تھا عمران کا لہجہ نرم تھا اسے اپنے آسا پر بے پنہا کنٹرول تھا اس نے جوسف کے سامنے بلیک زیرو کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا پھر جوسف کو وہیں ہی چھوڑ کر وہ دونوں آپریشن روم کی طرح بڑھتے چلے گئے کیپٹن شکیل کیفے ہل پارک سے سیدھا اپنے فلیٹ میں گیا وہاں سے اس نے وائللس سے سب چونٹ ریکارڈ اٹھا کر جیم میں ڈالا پھر وہ سیدھا عمران کے فلیٹ میں آیا عمران کا فون ٹیپ کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی تھی اس لیے وہ پہلی فرصت میں اس کام سے فراغت حاصل کرنا چاہتا تھا کیپٹن شکیل جس وقت عمران کے فلیٹ پر پہنچا تو دروازہ بند تھا اس نے کال بیل بچائی مگر لگہ دار دو تین دفعہ بٹن دبانے کے باوجود بھی کسی نے دروازہ نہیں دھولا اور کیپٹن شکیل کو فکر پڑ گیا کہ اندر کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو گئی ہو اس نے جنجلا کر پوری کوئس سے بٹن دبایا پھر اس وقت تک اس نے بٹن سے انگلی نہ ہٹائی جب تک دروازہ ایک چھٹکے سے نہ کھل گیا تھا سامنے سلیمان کھڑا تھا چہرہ غصے اور جنجلاہن کی شدت سے سیاہ پڑ چکا تھا آنکھوں سے شولے برس رہے تھے کیا مسئیبت ہے اس طرح گھنٹی بجائی جاتی ہے سلیمان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کیپٹن شکیل سے کہا کیا تم کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھتے ہو دس طفعہ گھنٹی بجا چکا ہوں تمہارے کان پر جون تک نہیں رینگتی کیپٹن شکیل کو بھی غصہ آ گیا آپ کیا چاہتے ہیں سلیمان نے کیپٹن شکیل کو غصے میں دیکھا تو تھنڈا بڑ گیا کیا مطلب کیا تم اتنے بتتمیز ہو گئے ہو کہ مجھے اندر بھی نہیں آنے دو گے کیپٹن شکیل کا پارا کچھ ڈگری اور چڑ گیا سلیمان بوکھلا کر ایک طرف ہٹ گیا واقعی غصے اور جنجلاہٹ میں اس سے شدید بتتمیزی سرزد ہو گئی تھی کیپٹن شکیل اندر داخل ہو گیا سلیمان نے دروازہ بند کیا اور پھر مردہ قدموں سے ڈائنگ روم میں داخل ہوا جہاں سامنے سوفے پر کیپٹن شکیل بیڑھا تھا عمران صاحب کہاں ہیں کیپٹن شکیل نے نرمی سے پوچھا شاید وہ وقتی غصہ تھا جس کی بنا پر اس وقت کیپٹن شکیل نے اسے ڈھانٹے ہوئے مخاطب کیا تھا کیپٹن شکیل کے نرم لہجے سے سلیمان شیر ہو گیا عمران صاحب اپنی بیگم کے بنگلے پر گئے ہیں سلیمان نے بڑے موت بانا لہجے میں جواب دیا اور کیپٹن شکیل نہ چاہتے ہوئے بھی چونک پڑا وہ ایک لمحے تک بغور سلیمان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا سلیمان نے وہ اخلا کر نظریں پھیل لی کیونکہ کیپٹن شکیل کی تیز نظروں کا سامنا کرنا سلیمان کے بس سے باہر تھا ٹھیک ہے تم چائے بناو میں عمران کا انتظار کرتا ہوں کیپٹن شکیل نے سلیمان کو بڑے نرم لہجہ میں ہدایہ دیتے ہوئے کہا مگر صاحب چینی نہیں ہے سلیمان نے بڑی ماسومیاں سے جواب دیتے ہوئے کہا اچھا چلو بغیر چینی کے بنا لاؤ کیپٹن شکیل کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں تھا ویسے وہ اتنا بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ صرف سلیمان کا بہانہ ہے چائے نہ بنانے کا مگر صاحب دودھ بھی تو نہیں ہے سلیمان نے اس بار قدرے ڈرتے ڈرتے کہا چلو بغیر دودھ کی لے آؤ کیپٹن شکیل اب جنجلانی کی بجائے سیچوئیشن سے لطف اندوس ہونے لگا اچھا صاحب لے آتا ہوں مگر ایک درخواست ہے کہ آپ ناراض نہ ہو تو سلیمان نے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے ہوئے کہا ہاں ہاں کہو کیپٹن شکیل نے یوں جواب دیا جیسے بادشاہ کسی فریادی کو دلاسہ دیتا ہے صاحب اچھا چھوڑیے آپ ناراض ہو جائیں گے سلیمان بات کہتے کوہتے رکھ گیا نہیں نہیں کہو درتے کیوں ہو کیپٹن شکیل نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ پتی بھی نہیں ہے اب آپ حکم فرمائے تو چائے لے آؤ سلیمان نے درتے درتے بات مکمل کر دی اب کیپٹن شکیل کی حارت قابل دیت تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر کہکا مارے یا سلیمان پر غصہ کھائے سلیمان نے اسے اچھا بے وقوف بنایا تھا ٹھیک سے تم آرام کرو میں نے تمہیں خوامخواہ تکلیف دی ہے میں بغیر چاہے کے ٹھیک ہوں عمران آ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ باہر کسی کیفے میں چائے پی لیں گے کیپٹن شکیل نے نفسیاتی پھندہ ڈالتے ہوئے کہا اس کا لہجہ پہہ سنجیدہ تھا سلیمان خاموشی سے باہر نکل گیا کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لی سلیمان نے پٹنا بھی عمران ہی کا کام تھا باقی کو تو یہ انگلیوں پر نہ چاہتا ہے چند لمحوں تو کیپٹن شکیل خاموشی سے بیٹھا رہا پھر اس نے ادھر ادھر نظریں دونائے ٹیلی فون سوفے کے قریب ہی تپائی پر پڑا ہوا تھا لیکن وہ کوئی ایسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں وہ وائلس ٹیپ ریکارڈر فٹ کر سکتا آخر اس کی نظریں جوائنٹ پلک پر جا کر رک گئی ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی کی توجہ نہیں جا سکتی تھی چند لمحے سوچنے کے بعد آخر اس نے ٹیپ یہیں فٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے جیم میں ہاتھ ڈالا پھر اس میں سے پہلے کو وہ سوفے سے اٹھتا اچانک سلیمان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک ٹری تھی اسے خاموشی سے چاہ کے برطن سامنے میز پر رکھے کیپٹن شکیل کا نفسیاتی دعاو کام کر گیا ٹھیک ہے تم جاؤ کیپٹن شکیل نے سلیمان سے کہا اور سلیمان خاموشی سے کمریب سے واپس چلا گیا سلیمان کے جاتے ہی کیپٹن شکیل اٹھا اور پھر اس نے دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی جہاں سے سلیمان اندر آ سکتا تھا پھر وہ تیزی سے جوائنٹ پلک کی طرف بڑھا اس نے انتہائی پھرتی سے اس کا بیچ تاں ڈھکن اتارا اور چیپ سے وہ چھوٹا سا ٹیپ نکال کر اس کے دونوں سریں جوائنٹ کے ساتھ کس دیئے اور پھر دوبارہ ڈھکن چڑھا کر وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا اس نے آہستہ آہستہ سے چٹکنی اتاری وہ پھر دروازہ کھول دیا دوسری طرف کوئی نہیں تھا اور کیپٹن شکیل نے ایتمنان کی سانس لی اور وہ صوفے پر بیٹھا بڑے ایتمنان سے چائے کی پیالی تیار کرنے لگا پیالی بنا کر وہ آہستہ آہستہ گھونٹ پی لیتا گیا اور سوچتا رہا اس کا سہن اسی ادھیڑپن میں مصروف تھا کہ ایکس ٹو کی اصل شخصیت کیا ہے چائے پی کر وہ اٹھا اور پھر دروازے سے ہوتا ہوا کچن کی طرح بڑھا کچن میں سلمان ایک کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا سلمان کیپٹن شکیل نے اس کا کندھا جنجے اٹھتے ہوئے کہا کیا بات ہے سلمان مکھلا کر کھڑا ہو گیا میں جا رہا ہوں دروازہ بند کر لو کیپٹن شکیل نے نرم لہجے میں کہا آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا سلمان نے بند آنکھوں سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو تو کیا ٹیپ فٹ کرتے ہوئے سلمان نے اسے دیکھ لیا ہے مگر کیسے دروازہ تو بند تھا کیپٹن اپنے آپ سے دلی سوال کا راہ تھا کون سا کام تم بک رہے ہو کیپٹن شکیل نے ذرا سخت لہجے میں کہا لیکن اندرونی طور پر اسے بہت ندامت ہو رہی تھی کہ وہ کیسا سیکرٹ سرویس کا ممبر ہے جس کا ایک چھوٹا سا کام بھی سلمان کی نظروں سے نہ بچ سکا چیوز صاحب کے انتظار کا سلمان نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل نے اعتمنان کی ایک دویل سانس لی جیسے اس کے سر سے ٹنوں کے حساب سے بوجھ اتر گیا ہو ہاں میں جا رہا ہوں عمران صاحب آئیں تو میرا کہہ دینا کہ مجھے ٹیلی فون کر لیں کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل آیا وہ اپنا کام کر چکا تھا مگر اسے اعتمنان نہیں تھا اسے ہر لمحے یہی خطرہ تھا کہ عمران اس کے یوں بغیر وجہ پتائے فلیٹ پر آنے اور پھر چلے جانے کا سن کر ضرور اس پر شک کرے گا اور پھر اگر عمران کی نظروں میں ٹیپ آ گیا تو یہ ایک انتہائی بری بات ہوگی اسی ادھیر پن میں وہ پیدل ہی فٹ بات پر چلتا گیا اسے ٹیکسی لینے کا خیال بھی نہ رہا تھا کافی دور چلنے کے بعد اسے خیال آیا تو اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا ابھی وہ جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجھنے لگی شکیل سپیکنگ اس نے رسیور اٹھا کر کہا ایکس ٹو تو اسی طرف سے بھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں مر پڑی کیپٹن شکیل تم امران کی فلیٹ میں کیا کرنے گئے تھے ایکس ٹو کے لہچے میں ہلکا سا تنس تھا اور کیپٹن شکیل کا تمام جسم سن کر رہ گیا اس کے ذہن میں برکی روح کی طرح یہ خیال کوند گیا کیا ایکس ٹو کو ان کے پروگرام اور حرکتوں کا علم ہو گیا ہے کیا ایکس ٹو کوئی معفوق الفطرت ہستی ہے جی جی امران سے ملنے گیا تھا کیپٹن شکیل نے تھوک نکلتے ہوئے کہا اس کا ہلک خوشک ہو گیا تھا کیوں ایکس ٹو کا لہجہ سخت تھا بس ویسے ہی جناب کوئی خاص مقصد نہیں تھا کیپٹن شکیل اب اچانک آسابی چھٹکے سے سمل گیا تھا کیفے ہل بات میں تمام میمبرز کیوں اکھٹے ہوئے تھے ایکس ٹو کا لہجہ اس بار بہت سخت تھا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے رسیور گرتے گرتے بجا اب اس کو اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ ایکس ٹو کو ان کے پرورام کا اچھی طرح علم ہے ویسے ہی جناب گپ شپ لگانے کے لیے کیپٹن شکیل نے خوشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا ایکس ٹو چند لمحے خاموش رہا اور اس خاموشی کے دوران کیپٹن شکیل کے جسم میں مسلسل سردی کی لہرے دوڑتی رہی چہرے پر پسینہ بہ رہا تھا ایکس ٹو کا خوف اس قدر ان کے آساب پر تاری تھا جیسے وہ کوئی سپر نیچرل قوت ہو جو انہیں فنا کر دے گی کیپٹن شکیل تم تا اطلاع تانی فلیک میں رہو گے ایکس ٹو نے کہا اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا کیپٹن شکیل نے مردہ ہاتھوں سے رسیور واپس کو ریڈل پر رکھا اور پھر آرام کرسی پر ڈھیر ہو گیا اور جیب سے رومال نکال کر موہ پر بہتا ہوا پسینہ پہنچنے لگا شارپ وائلی کیفے سے باہر نکلا تو اس کے خیال میں تھا کہ وہ خود ہی دانش منزل میں داخل ہو جائے مگر باہر سڑک پر آ کر اس کا ارادہ بدل گیا اس نے سوچا اگر دونوں اندر پھنس گئے تو برا ہوگا بلیک لارک پر اسے اچھی طرح احتمال تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے چنانچہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا پھر اس نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوتل کی طرح بڑھ گیا وہ ایک بار پھر فائل کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا ٹیکسی سے اتر کر وہ کاؤنٹر کی طرح بڑھا اس نے کمرے کی چابی لی اور پھر اپنے کمرے کی طرح بڑھتا چلا گیا اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا اس لیے جلدی وہ اپنے کمرے پر پہنچ گیا خاصی رات ہو چکی تھی کمرے میں حب سا اس نے کڑکی کھولی اور نیچے سڑک پر دیکھنے لگا سڑک سنسان تھی اچانک اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی چڑچڑا ہٹ کی آواز آئی جیسے کوئی رسی ٹوٹ رہی ہو اس نے چوکر اوپر دیکھا پھر اس کی آنکھیں حیرت سے جیسے پھٹ ہی گئی اوپرے منزل کے قریب ایک آدمی رسی کے سہارے لٹک رہا تھا رسی سامنے کی عمارت اور ہوتل کی عمارت کے درمیان تنی ہوئی تھی چند لمحوں کے لیے شارب وائلی کے سامنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوچ ہو گئی پھر اچانک اس سے خیال آیا کہ یہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے یہ آدمی یا تو سامنے والی عمارت میں جانا چاہتا ہے یا اس عمارت سے اس ہوتل میں آنا چاہتا ہے بہرحال کچھ بھی ہو معاملہ میں پور اسراریت اپنی جگہ موجود تھی اس نے اندازہ لگایا کہ کھڑکی کہاں ہوگی جہاں سے رسی نکل رہی ہے وہ اس کمرے میں جانا چاہتا تھا چنانچہ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پھر وہ تیزی سے لفت کی ذریعے لفت کی ذریعے تیسری منزل پر پہنچ گیا پھر اس نے کمرے کے کی ہول سے چھان کر دیکھا واقعی یہ وہی کمرہ تھا اس سے پلنگ کے پائے سے بندی ہوئی رسی صاف نظر آ رہی تھی اس نے دروازہ کھولنے کے بھی زو لگایا مگر دروازہ اندر سے لوگ تھا اس نے پھرتی سے چیبے ٹٹولی اور پھر چیب سے ایک باریک دار نکال کر لوگ میں شامل کر دی ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں لوگ کھل چکا تھا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے کھڑکی کی طرح بڑھا اسی لمحے ایک سور تار کڑاکا ہوا اور وہ آدمی جو رسی سے لڑکا ہوا تھا اسے نظر آ رہا تھا کہ تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا رسی دوسری طرف کی امارت سے ٹوٹی تھی اس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دی تھا اس کا خیال تھا کہ اس آدمی کا ٹوٹا پوٹا جسم سڑک پر پڑا ہوگا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سڑک ویسے کی ویسی خالی تھی اور وہ آدمی غائب تھا وہ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر وہ تو قدے کے سر سے سنگ کی طرح غائب ہو چکا تھا شار وائلی سٹ پٹا گیا لٹکتی ہوئی رسی ساپ بتلا رہی تھی کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہیں حقیقت ہے مگر وہ آدمی کہاں غائب ہو گیا اس کا جواب اس کا ذہن دینے سے کاثر تھا وہ گومگو کی اس حالت میں پلٹا اور پھر لفٹ سے ہوتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے ذہن میں چھناکا ہوا اور وہ تھٹک کر رہ گیا جس آدمی کے غائب ہونے پہ وہ اتنا حیران تھا وہ اس کے کمرے کے فرش پر دیوار کے قریب گھٹری بنا پڑا تھا اب تمام بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی رسی کے ساتھ ہی یہ آدمی بھی نیچے آیا اور پھر چونکہ اس کا کمرہ این نیچے تھا اس لیے جیسے ہی وہ دیوار کے قریب آیا کھلی کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر فرش پر جا گیا شارپ وائلی نے اسے سیدھا کیا خاصے تنو مند جسم کا مالک نوچوان تھا شارپ وائلی نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور پھر باترون سے گلاس پانی بھر کر اس کے چہرے پر چھپٹنے لگا چند ہی لمحے بعد وہ نوچوان ہڑ پڑا کر اٹھ پیٹھا اس نے ایک لمحے کے لیے بڑی حیرت سے کمرے اور شارپ وائلی کی طرف دیکھا میں کہا ہوں اس نے لڑکھڑاتی صبح سے پوچھا تم بڑے خوش قسمت ہو دوست ونہ اس وقت تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی بھی اپنی جگہ پر سلامت نہ ہوتی شارپ وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر جیسے ہی اس نوجوان کی ذہن میں سابقہ تمام منظر گھوم گیا اس نے بے اختیار بکلا کر اپنے جسم کو ٹٹھولنا شروع کر دیا کی لمحے پر پھیل گئی کیا تم اپنا تعرف کراؤ کہ دوست شارپ وائلی نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ضرور کراؤں گا بگر وہ رسی شاید ابھی تک باہر لٹک رہی ہے نوجوان نے جو سفتر تھا تشویش پھرے لہجے میں پوچھا ہاں شارپ وائلی نے جواب دیا مجھے اسے ہٹارے دیجئے ونہ کسی کی نظر پڑ گئی تو معاملہ مشکوک ہو جائے گا سفتر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم بیٹھو میں اسے اتار کر لاتا ہوں شارپ وائلی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سفتر کا جواب سنے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نگل گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا سفتر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہت دوڑ گئی واقعی اس بار اس کی کوئی نیکی اس کے آرے آگئی تھی ونہ جس طرح رسی نے دھوکا دیا اس کی لاش بھی پہچانی نہ جاتی وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر جھانکا ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن میں آیا کہ کھڑکی سے کود کر ہوتل سے باہر نکل جائے لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا یہ آدمی خاصا دلچسپ محسوس ہو رہا تھا پھر وہ کسی بھی وقت یہاں سے نکل سکتا تھا اس لئے اس نے اپنے خیال کو امنی جامعہ نہ پہنایا جو کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس نے سر انجام دے دیا تھا اس لئے اب وہ مطمئن تھا ابھی سفتر یہی سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور پھر شارپ وائلی اندر داخل ہوا اس نے چادر کی پٹیوں سے بنی ہوئی رسی کا گچھا ہاتھ میں لے رکھا تھا سفتر کھڑکی کے قریب دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لئے تھٹکا لیکن پھر مسکراتا ہوا اندر آ گیا سفتر بھی واپس بستر پر آ کر بیٹھ گیا شارپ وائلی سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا کیا پی ہوگئے؟ شارپ نے مسکراتے ہوئے سفتر سے پوچھا اسے شاید فطری طور پر سفتر سے ہمدرتی ہو رہی تھی وہ خود سینکڑو بار اس قسم کے مرحلوں سے گزر چکا تھا اس لئے سفتر سے اسے دلچسپی ہو گئی تھی چائے سفتر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے جواب دیا شارپ نے رسیور اٹھا کر کاؤنٹر کلرک کو چائے بھیجنے کا آرڈر دیا ہاں دوست اب ذرا تفصیل سے اپنے متعلق سب کچھ بتلا دو شارپ نے رسیور کو ریلڈر پر رکھتے ہوئے کہا تم کیا کروگے پوچھ کر جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہی کافی ہے تم غیر ملکی ہو تمہیں ان معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے سفتر نے بڑے تنفر بڑے لہجے میں کہا نہیں یہ غلط ہے اگر میں چاہتا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا اتنا مجھے یقین ہے کہ سامنے والی بلڈنگ کسی اہم حیثیت کی حامل ہے اب بھی اگر پولیس کو فون کر دوں تو کئی خرابیوں میں تم فس جاؤگے شارپ وائلی کا لہجہ ہلکا سا تہم کانا تھا اوکے اگر تم بازید ہو تو میں تمہیں سب کوئی تفصیل سے بتلا دیتا ہوں اس سے پہلے تمہیں اپنا بھی مکمل دارف کرانا ہوگا سفتر نے جوابن ایک شرط لگا دی اس سے پہلے کہ شارپ وائلی کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی کامین شارپ نے کہا دروازہ کھلا اور ایک ویٹر چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی اس نے چائے کے برطن تبائی پر رکھے اور پھر ٹرالی لیے واپس چلا گیا شارپ وائلی نے اٹھ کر دروازہ بند کیا پھر دو پیالی چائے بنا کر ایک پیالی سفتر کے سامنے رکھ دی اور دوسری اپنے آگے ہاں تو دوست شروع ہو جاؤ میرے تجسس کو ہوا نہ دو شارپ نے چائے کی جسکی لیتے ہوئے کہا میرا نام سعید ہے اور انڈرگراؤنڈ سرگرمیوں میں مشکول رہنا میرا پیش آہے اسی سلسلے میں میں اس پیلڈنگ میں جا رہا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی اور خوش قسمتی سے میں اس کمرے میں آگی رہا سفتر نے تین فکروں میں بات مکمل کر دی شارپ وائلی کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اسے شاید کسی دلچسپ اور طویل کہانی کا خیال تھا مگر یہاں سفتر نے تین فکروں میں اس کے سارے سسپنس کا حشر کر دیا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مسٹر سائی شارپ نے کہا دیکھیں مسٹر سفتر نے جان پوچھ کر فکرہ نام و کمل جھوڑ دیا وائلی شارپ وائلی نے بھی سفتر کی طرح اپنے نام کا ایک لفظ بتانے سے گریس کیا مسٹر وائلی کوئی بھی آدمی جو کسی غلط کام میں ملوث ہو اجنبیوں کو اپنے متعلق تفصیل نہیں بتلایا کرتا آپ نے چونکہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہے اس لیے میں نے اتنا کچھ بھی آپ کو بتلا دیا ہے ورنہ اور کوئی ہوتا تو شاید میں ایک لفظ بھی نہ بتا تھا سفتر نے اب براہ راست اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہم شارپ وائلی نے ایک طویل سانس لی اور پھر چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا پھر اس نے ایک لمحے کے لیے بغور سفتر کی طرف دیکھا اور بولا سئی صاحب آپ مہینے میں کتنا کم آ لیتے ہیں سوال چونکہ غیر متوقع تھا اس لیے سفتر ایک لمحے کے لیے سر پڑا کیا مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال دیا باس داؤ چل جانے کی بات ہے کوئی مقررہ انداز ہمارے پیشے میں نہیں ہو سکتا سفتر نے جواب دیا اگر آپ کو ایک لمحے رقم کی آفر کی جائے تو کیا خیال ہے شارپ وائلی اپنے اصلی مقصد پر آ گیا لمحے رقم سے آپ کا کیا مطلب ہے اوہو میں سمجھ گیا خوش مسٹر وائلی کے آپ بھی میرے ہم پیشہ ہیں اس لیے شاید آپ نے میرے ساتھ ہمدرتی کا سلوک کیا ہے سفتر کی آنکھوں سے خوشی کی لہریں نکلنے لگی بس یوں ہی سمجھ لو مجھے تم معقول آدمی نظر آ رہے ہو جس طریقہ سے تم نے ایک کمزور سی رسی کے سہارے اتنا بڑا رسک لیا اسے ظاہر ہے کہ تم میں جرت اور دلیری بھی ہے شارپ وائلی نے مسکر آتے ہوئے کہا یہ تو آپ کا حسن زن ہے بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ کام کو میں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں سفتر نے ان کی ساری سے جواب دیا تو ٹھیک ہے ہمارے تمہارے ترمیان معاملے کی بات ہو جانی چاہیے یہ یاد رکھنا میں غلطی کرنے والوں کے معاملہ میں انتہائی بے رحم واقعہ ہوا ہوں وائلی کا لہجہ بھیانک ہو گیا سفتر مسکر آیا آپ بے فکر ہیں مسٹر وائلی اگر میں نے آپ کا کام لے لیا تو غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سفتر نے کہا ایک لاکھ روپے تک دے سکتا ہوں شارپ نے آفر بھی بتا دی سفتر سوچنے لگا کہ یہ گہر ملکی کسی خاص مشن پر یہاں آیا ہے اور جب وہی ایک لاکھ روپے تک کی آفر دے رہا ہے اب سفتر کو اس گہر ملکی سے گہری لجسپی ہو گئی تھی کیونکہ یہ اس کی اپنی لائن کا کام تھا پہلے آپ کام بتائیں پھر ہی میں کچھ جواب دے سکتا ہوں سفتر نے بڑے احتمنان سے جواب دیا جیسے ایک لاکھ روپے کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہ ہو کام صرف اتنا ہے کہ مجھے یہاں ایک آدمی کا پتہ چلانا ہے پھر اسے ختم کرنا ہے اور بس شارپ وائلی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا یہ تو کوئی کام نہ ہوا یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو سفتر نے برا سا مو بنا دے ہوئے کہا جیسے اس کی امیدوں پر عوض پڑ گئی ہو ابھی میں نے تمہیں اس کا نام نہیں بدلایا وانہ تم ایسی بات نہ کر دے شارپ وائلی نے سنجید کی سے چھوا دیا کون آدمی ہے وہ سفتر نے کہا ایکس ٹو کو جانتے ہو شارپ وائلی نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور سفتر کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں پہنچا ہلا گیا ہو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ گہر ملکی ایکس ٹو کا نام لے گا کیوں کیا ہوا تم حیران کیوں رہ گئے شارپ وائلی جو سفتر کو بغور دیکھ رہا تھا چونکر بولا تم کس ایکس ٹو کی بات کر رہے ہو سفتر نے سنبھل کر جواب دیا تم کون سے ایکس ٹو کو جانتے ہو شارپ نے چونکر پوچھا ایک تو بلیک میلر ہے اور دوسرے کے متعلق سنا ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سروس کا جیف ہے سفتر نے خوام خواہ ایک بلیک میلر کی نجسات لگاتے ہو جواب دیا اوہو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کافی سے زیادہ معلومات ہے شارپر کے چہرے پر خاصی خوشیاں رکس کرنے لگی آپ کس ایکس ٹو کی بات کر رہے ہیں سفتر نے ایک بار پھر تصدیق چاہتے کے ساتھ پوچھا میرا ٹارگیٹ سیکرٹ سروس کا چیف ایکس ٹو ہے میں بلیک میلر ٹائپ کے تھرڈ کلاس آدمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتا شارپ نے بڑے فقریہ لہجے میں جواب دیا ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کام کافی دلچسپ ہے سفتر نے مسنوئی خوشی داری کرتے ہوئے جواب دیا پھر کیا خیال ہے شارپ نے کہا سے جواب دیا بے فکر ہو داست کام ہونے پر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم دس بار بھی پیدا ہو جاؤ تب بھی نہیں گما سکو گے شارپ واہلی نے ڈینگ ماری اب اس سلسلے میں میرے لائک کیا خدمت ہے سفتر نے ٹالتے ہوئے پوچھا دانش منزل کے متعلق تم جانتے ہو شارپ نے سوال کیا دانش منزل سفتر نے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہوئے کہا اور پھر چونکر بالا ہاں نام تو سنا ہے مگر یہ امارت کبھی نظر سے نہیں گزری سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ رابرٹ روڈ کی تیسری امارت کی نگرانی کرو اسے دانش منزل کہتے ہیں اور مجھے روزانہ ریپورٹ دو شارپ واہلی نے دانش منزل کا صحیح محل وقوع بتلاتے ہوئے کہا سفتر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ معاملہ بے حد سیریس ہے اور یہ گہر ملکی جو یقینا جاسوس ہے کافی سے زیادہ معلومات اکھٹی کر چکا ہے بہتر میں آج سے اس امارت کی نگرانی شروع کر دیتا ہوں سفتر نے جواب دیا اور ہاں ایک بیوکوف سا آدمی عمران اگر اس امارت میں کبھی آتا جاتا نظر آ جائے تو مجھے فوراں ریپورٹ دینا شارپ واہلی نے اسے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا بہتر مگر اس کا حلیہ کیا ہے سفتر نے پوچھا سمارٹ سا نوجوان ہے شکل دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے جیسے پیداشی احمق ہو یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے شارپ واہلی نے تفصیلی خلیہ بتانے سے گریس کیا شاید اسے خود بھی عمران کی تفصیلی خلیہ کا علم نہیں تھا ٹھیک ہے ریپورٹ کہا دوں سفتر نے پوچھا ہوتل کے ٹیلی فون پر بزنس کوٹ میں بتلا دینا اگر میں موجود نہ ہو تو تم کاؤنٹر کلر کو پیغام نوٹ کرا دینا شارپ واہلی نے جواب دیا اور پھر جیب سے ایک نوٹوں کی گھٹی نکال کر سفتر کے سامنے رکھ دی اس کی کیا ضرورت ہے سفتر نے رسمی لہجے میں کہا اور پھر گھٹی اٹھا کر جے میں ڈال دی اور وہ انکار کر کے اسے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا اچھا مجھے اجازت سفتر نے کھڑے ہو کر کہا بہتر شارپ بھی کھڑا ہو گیا مگر تمہاری رہائش کہا ہے شارپ نے سوال کیا سفتر نے اسے اپنے فلیڈ کا پتہ بتلایا پھر وہ شارپ واہلی کے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکلا اور جلدی وہ ہوتل سے باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھا اپنے فلیڈ کی طرف جا رہا تھا ایکس ٹو کے لیے اس کے پاس کافی معلومات جمع ہو چکی تھی کیفے ہل پارک کے مینجر نے مسکرا کر اندر داخل ہونے والے کا استقبال کیا نووارد سمارٹس جسم کا نوجوان تھا مگر چہرے پر جیسے خشونت ثبت ہو کر رہ گئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شدید معصومیتوں جاگر تھی ایک ہی چہرے پر معصومیت اور خشونت کا امتزاج کچھ عجیب سا رکھتا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چیتے کہ چہرے پر کبوتر کی آنکھیں لگا دی گئی ہوں فرمایے جناب مینجر کے چہرے پر بے حد نرمی تھی اس نوجوان کے چہرے پر نا جانے کیا بات تھی کہ مینجر بوکھلا سا گیا نوجوان نے بڑے اعتماد سے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا آج یہاں کوئی گروپ جس میں ایک لڑکی بھی تھی آپ کے کیفے میں بیٹھا رہا ہے نوجوان نے سوال کیا لہجہ بہت نوکیلہ دھا گروپ مینجر نے حیرس سے کہا یہاں تو محترم دن میں نہ جانے کتنے گروپ آ کر بیٹھتے ہیں آپ کس گروپ کی بات کر رہے ہیں آپ کسی ویٹر کو بلوائیے وہ آپ سے بہتر جاندہ ہوگا نوجوان نے اس پر نرم لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے سوال کی بودھپن کا احساس ہو گیا ہو کیا آپ اپنا تعرف کرا سکتے ہیں مینجر نے ویٹر کو بلانے کے لیے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھتے ہوئے کہا میں ایک شریف آدمی ہوں بس آپ کے جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی ہاں وہ تو شکل ہی سے ظاہر ہوتا ہے نہ جانے مینجر نے کس خیال کے تحت حمد کر کے گہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بکھلا کر کھڑا ہو گیا ایک گراہٹ سی ابری اور دوسرے لمحے میز پر پڑی ہوئی ایشٹری ایک زناٹے کی آواز نکلتی ہوئی مینجر کی چہرے پر پڑی نوجوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا مگر آنکھیں اسی طرح معصومیوں سے بھرپور تھیں جیسے ان کا اس کے چہرے سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کیا حرکت ہے مینجر بکھلاہٹ سے ناچ سا کیا اب مینجر رومال سے چہرے پر بکھری ہوئی راک صاف کر رہا تھا اس کی ناک پر خاصی چھوٹ آئی تھی ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا اگر مسید بکواس کی تو اس مرتبہ تمہیں ایشٹری کی بجائے گولی کا سامنا کرنا پڑے گا نوجوان نے مطمئن لہجے میں کہا مینجر جھلاسا کیا میں ابھی پلیس ٹیشن فون کرتا ہوں مینجر نے رومال سے ناک ساف کرتے ہوئے کہا ویسے لہجے سے آیا ہونے والی لڑسیش نمائی تھی بڑی خوشی سے کرو تمہارے انڈرگراؤنڈ سٹاک میں موجود غیر ملکی شراب وہ خود ہی ٹھونڈ لے گی نوجوان نے یوں انکشاف کیا جیسے وہ خستور کی پر رہا ہو اور نوجوان بڑے اتمنان سے میز پر انگلیوں سے تبلہ بچانے میں مصروف ہو گیا مینجر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اتنے میں دروازہ کھلا اور ایکویٹر اندر داخل ہوا فرمایے سر اس نے قریب آ کر بڑے موت پانا لہچے میں سوال کیا ویسے مینجر کی حالت اور اس کے کپڑوں پر بکھر ہوئی راک اسے بھی حیرت زدہ کر رہی تھی مگر شاید پاس عدب کی وجہ سے خواموش تھا یہ ہمارا خاص آدمی ہے انہیں کچھ معلومات درکار ہیں صحیح چواب دو مینجر نے لفظ خاص آدمی پر سوڑتے دیکھوے کہا نوجوان مسکران دیا تم آج کب سے ڈیوٹی پر ہو نوجوان نے ویٹر سے سوال کیا صبح دس پچے سے جناب ویٹر نے مودمانہ انداز میں جواب دیا سنو آج ایک گروپ تقریباً چھ سات آدمیوں کا جس میں ایک غیر ملکی لڑکی بھی تھی یہاں بیٹھا رہا ہے نوجوان نے پوچھا جی ہاں آج شام کو ایک گروپ دور کے کونے میں بیٹھا رہا ہے اور کوئی گروپ نہیں آیا نوجوان نے دوسرا سوال کیا نہیں جناب آج اس گروپ کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں آیا ویٹر نے جواب دیا اس لڑکی کا ہلیا بتاؤ نوجوان نے پھر سوال کیا ویٹر نے جولیا کا ہلیا بتلا دیا نوجوان نے بڑا نفسیاتی سوال کیا تھا جولیا چونکہ غیر ملکی تھی اس لئے ظاہر ہے ویٹر کے ذہن میں اس کا ہلیا رہ گیا ہوگا غیر ملکی لڑکیوں کو یہ ویٹر قسم کی مخلوق بڑے غور اور حیرت سے دیکھا کرتی ہیں خاص طور پر غیر معروف خوٹل کے ویٹر ٹھیک ہے وہ کس وقت آئے تھے نوجوان نے اتمنان کا ساس لیتے ہوئے کہا شام چھے بجے آئے تھے ایک کونے میں بیٹھے بات جیت کر رہے تھے تقریباً دو گھنٹے بعد واپس چلے گئے ویٹر نے تفصیل جواب دیا تم نے ان کی گفتگو سنی تھی نوجوان نے پوچھا نہیں جناب جب میں چائے سرف کرنے کیا تو سب لوگ خاموش ہو گئے تھے ویٹر نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے تم جاؤ نوجوان نے کہا اور ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا ویٹر کے جانے کے بعد نوجوان اٹھا پھر خاموشی سے بیٹھے مینجر سے سخت لہچے میں کہنے لگا میرا نام ٹائگر ہے دارالحکومت میں ہر غیر قانونی کام کرنے والا آدمی میری نظروں کے سامنے رہتا ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے میں ہونے والی گفتگو گو ایک لفظ بھی خواہ میں بھی نابڑ پڑھانا ورنہ ٹائگر نے فکرہ جان مجھ کا نامکمل چھوڑ دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گمرے سے باہر نکل آیا اور مینجر آنکھیں پھاڑے اسے جاتی دیکھ رہا تھا لائک کمت 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 پس بیل آئیکن